ہم پورا لے کر آ رہے ہیں اور ہم نے لوگوں کو لائیو کہا کہ خوف کے بودھ توڑ دے ہمیں پتہ ہے گھنڈا گرد ہے قاتل دشتگرد ہے یہ حکومت اور آپ کے سامنے ہے کہ ہم تو صرف ایک پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اوپر ہم سب کے اوپر وہ شیلنگ کر رہے ہیں لیکن ہمارے حوصلے جو ہے وہ پس نہیں ہوں گے حوالے سے روکتے نظر آتے تھے اور آج یہ خود ایک جتھا بردار بن کر کے پورے ملک کے عوام کو ورگل آ رہے ہیں کہ چلو چلو اسلام آباد چلو چلو کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ان کو وزیراعظم بنوانا ہے ان کو وہ ڈیڑھ سال کا نشاہ پورا کرنا ہے سب سے پہلے میں یہ تصویر دکھا کر کے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قتل کا ذمہ دار کون ہے یہ وہ کانسٹیبل ہے یہ وہ پولیس والا ہے بچارا جو شہید ہوا آج مجھے میرے اپنے ملک کے رینجرز اور پولیس اپنے نہیں لگ رہے اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ سب لوگ یہ سارے یہ انڈیا کے بورڈر پہ ہیں اور یہ انڈیا کی فوجی ہیں جو ہمیں اندر نہیں آنے دے رہے ہیں کیوں نہیں ہمیں آنے دیا جا رہا اس بات سے مجھے دیکھ کہ حضرت امام حسین کی آدھا آ جاتی ہے جس طرح ان کو کربلا میں کے مدان میں روکا گیا تھا یزیدی فورسز کی طرف سے تو ان کے اوپر کیا بیٹی ہوگی بھر کریک ڈاؤن ہوا سینٹرو کارکن تحریک انصاف کے گرفتار ہوا سمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا آئے نیویز کے کوئر نئے بیڈیو دوستو پاکستان سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ جو امران کھانے اس کا جو پچیس تاری کا جلسہ ہونے والا ہے وہ جلسہ جو ہے اس میں کئی نہ کئی یہ دیکھنے کو ملے کہ جو دو لاکھ ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آیا ہے اور وہاں پر انٹرنیٹ بند کر دے گئے تو پاکستان میں جو استحتیتی ہے اب وہ امرجنسی والی استحتیتی بن گئی ہے اور پاکستانی جو دو لاکھ لوگ سڑکوں پوٹر ہیں انہوں نے توڑ پھڑ کی ہے اور جس میں دس لوگوں کی جان بھی جانے کی خبر آئی ہے دوستو کئی اس سے دیکھ کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو گریود ہے وہ اندر اندر پاکستان میں شٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ پاکستان کے لئے سب سے خاترناک بات ہے پاکستان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا اس کے دیش کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن جو پاکستانی آرمی ہے وہ دیکھتی رہ گی لیکن امران خان جو ہے وہ اپنے جلسک کر رہا ہے اور وہاں پہ جو دو لاکھ لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آئے ہیں دوستو یہ پاکستانی میڈیا کا ہی خبر ہے کہ پاکستانی میڈیا کے یہ کہنا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو بھی لوگ سڑکوں پر آئے ہیں وہ لگتا توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ بھی کرے سرکار ہماری کچھ بھی گاڑ نہیں سکتے لیکن ابھی فیلحال میں یہ بھی نیو جائی ہے کہ وہاں پہ جو انٹرنیٹ ہے اس کو بند کر دے گیا اور لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کی پوری کوزش کی جاری ہے کیونکہ وہاں پہ تڑپھوڑ ہوئی ہے اور دس لوگوں کی جان گئی ہے تو چلی بیڈیو میں بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کے ان سب چیزوں پر کیا رییکشن ہے لوگ کو آگا کریں حکومت کا ملک بھر میں انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ انٹرنیٹ کی دو بڑی کمپنیوں کو انٹرنیٹ بند کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے رابطے نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہے تو اس حوالے سے خبر آئی ہے اہم خبر سامنے آئی ہے حکومت کا ملک بھر میں انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ سامنے آئی ہے آباتیں آ رہی ہوں گی کہ شہرسو گیس کے شیلنگ کے جاری ہے ہم پورا لے کر آئے اور ہم نے لوگوں کو لائیو کہا کہ خوف کے بودھ توڑ دیں ہمیں پتہ ہے گھنڈا گرد ہے قاتل دشتگرد ہے یہ حکومت اور آپ کے سامنے ہے کہ ہم تو صرف ایک پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اوپر ہم سب کے اوپر وہ شیلنگ کر رہے ہیں لیکن ہمارے حوصلے جو ہے وہ پس نہیں ہوں گے ہم آگے بڑھیں گے ہم پھر ری گروپ ہوں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے جتنا ہم مرزیاں ہمارے پر ظلم کر لے جس میں کئی پی ٹی آئی کے کارکولانوں اور جو مرکزی قیادت جنہاں پر پہنچی تھی ہو زخنی بھی ہوئی ہے چھوٹے کارکولان بھی شامل ہیں جو گھروں پر موجود تھے احتجاج میں نہیں آ رہے تھے لیکن وہ اپنے گھروں پر موجود تھے پولیس نے چھاپے مار گا ان کو گھروں سے گرفتار کیا حریم نواز صاحبہ بھی ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں اور اس میں پھر اداروں سے بڑے عزت اور احترام سے کہتی ہیں کہ سوشل مڈیا پر نہ جائیں اور یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے اور اب اس میں حکومت نہیں یہ نشانہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو آج مریم صاحبہ ڈان لیکس کا جن پر الزام تھا آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں بڑے بھرپور طریقے سے اسی طرح ہمیں اپنے حق کے لئے نکلنا ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہ لوگ روک رہے ہیں اور وہ بچارے پولیس اہلکار جن کی جو یہ ڈیوٹی بھی ہیں ان کو بھی اس ڈیوٹی پر لگایا جا رہا ہے اور بہت برا کر رہے ہیں ہم سب کے ساتھ دیکھیں میں تو ہمیشہ کہتی ہوں دوڑ کے آسکتے ہیں دوڑ کے آئے ہیں چل کے آسکتے ہیں چل کے آئے ہیں رین کے آسکتے ہیں رین کے آئے ہیں میں اتنی کمزور بچی ہو کر اگر اسلامباد پہنچ سکتی ہوں تو آپ لوگ تو مجھ سے بہت بڑے اور حمد والے ہیں جس طرح بھی آسکتے ہیں اپنے حق کے لئے نکلے پاکستان کے لئے نکلے اپنے آگے آنے والی نسلوں کے لئے نکلے پاکستان زندہ بار اب وکرہ برادلین سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں صافی بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اسی دوران میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ایک کانسٹیبل اس میں شہید ہو گیا اب اس میں جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ قرائے داری کا کوئی معاملہ تھا جبکہ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے لہور پولیس کی طرف سے کہ یہ کراک ڈاؤن کیا جا رہا تھا اور اس میں تحریک انصاف کے کارکن ہیں جن کی طرف سے یہ فائرنگ کی گئی ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اسی عمران خان کے دور میں اسی عمران خان کے بانجے نے وکیل ہونے کا ناز کرتے ہوئے کالا کوٹ پہن کر کے جا کر کے پی آئی سی اسپطال پر حملہ کر دیا چار افراد کو مو سے اکسیجن نکال کر کے مار دیا گیا عمران خان کا بانجا ہونے کی وجہ سے اس کو بیل پل گئی اس کے بعد وہ آج تک دندن آتا پھر رہا ہے ہمارے محترم جناب خان صاحب کی سیاست کا عمل ہے ڈیڈ لاک پیدا کرنا اور کوئی اور راستہ نہ چھوڑنا ایک راستہ ہے ڈیڈ لاک یہ کرو ورنہ نہیں یہ کرو ورنہ نہیں 35 جو ہیں ان کا فیصلہ کرو ورنہ نہیں چار وہ کھولو حلقے کھولو ورنہ نہیں ورنہ ہم نہیں کریں گے ورنہ ہمیں حکومت کے ختم ہونے تک بیٹھیں گے ورنہ ابھی جو ہے وہ اعلان کرو تاریخ دو الیکشن کی تاریخ دو اور الیکشن کی تاریخ کے بغیر ہم نہیں اٹھیں گے اس کو ہم بالکل اسی طرح دیکھیں گے جس طرح ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں دو اور دو چار کی طرح عمران خان نے ساڑھے تین جلسے کی ہے اور ان میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا اور اس کی تاریخ آپ مجھے جتلا رہے ہیں لیکن آپ بھول گئے کہ اس ملک میں تخریب کا جو سب سے عظیم الشان اجتماع ہوا تھا جو بابا پی ٹی آئی انکل شجا نے اورگنائز کرایا تھا بتاون پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان ساقب نصار کی مدد اور معاونت کے ذریعے جس کے بعد پھر عمران خان نامی افری دھم پر مسلط ہوا تھا یہ پکڑ دھکڑ ہوئی ہے گرفتاریاں ہوئی ہیں اگر کوئی نہیں ملا تو اس کے بچے کو پکڑ لیا ہے کسی کے بھائی کو پکڑ لیا ہے وارنٹ کہیں نہیں نظر آئے لوگ پوچھتے رہے اور دیواریں پھلان کر گیٹ پھلان کر گئے ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال دہمت اللہ علیہ کی بہو جسٹس ڈائٹ ناصرہ جعوید اقبال صاحبہ ان کے گھر پر بھی یہی کام کیا گیا ان کو بھی پریشان کیا گیا حماد عزر صاحب کی بالدہ ان کے بیڈرون تک ان کے دروازے کھٹرائے گئے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ سیند میں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے دیگر بہت سی خواتین ہیں ان کو نہیں پتا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ایک امہ بلائیں لے رہی ہیں اپنے بیٹے کی پپیاں لے رہی ہیں کہ جا بیٹا خان کے ساتھ جا بیٹا خان کے ساتھ ان کا بیٹا وہاں جاکتے شارہ دستور پر جو گل کھلائے گا وہ امہ ذمہ داری لیں گی یہ خبر چلانے والا چینل ذمہ داری لے گا وہ ڈیریکٹر نیوز ذمہ داری لے گا وہ کیمرا میں نے گھر جانا رات کو ٹھیکتا بغیر آ رہا ہے کہ حکومت چلا کون رہا ہے کیا یہاں پر جو بظاہر وزیراعظم ہے شہباز شریف صاحب وہ با اختیار بھی ہیں وہ کچھ فیصلے کر بھی سکتے ہیں نہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اپنی کچھ کابینہ کے ارکان سمیت تو ان کو لندن جانا پڑتا ہے نہ وہاں پر ان کو قیام بھی زیادہ لمبا کرنا پڑتا ہے وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آ کر جناب یہاں پر اتحادیوں سے بات چیت ہوتی ہے کچھ ایسا ہی ہمیں یہ کریکڈاؤن کے حوالے سے جو آج ملک میں ہیں اس وقت حالات ہیں ہمیں اس حوالے سے نظر آ رہا ہے میں اس کی دلیل یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کابینہ کا اجلاس آج ہوتا ہے اس کے بعد توفان میری طرف آ رہا ہے ڈیزاسٹر میری طرف بڑھ رہا ہے اس کو روکنا ہے اب بات کوئی کرے بھاشن کوئی دے لیکن روکنا اس کو حکومت نہیں ہے باہر سے کوئی نہیں آئے گا باہر سے روکنے کے لیے میں کسی سے فریاد بھی نہیں کروں گا جیسے الطاف حسین یہاں سے بیٹھ کر کے باہر سے مدد مانگتا تھا میں الطاف حسین نہیں بن سکتا مجھے اسی ریاست میں رہنا ہے یہ میرا ملک ہے دوستو جیسے کہ اپنے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا کے یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی کرسی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور ایسا دیکھنے کو بھی ملتا ہے کیونکہ جس پرکار سے عمران خان نے اپنے لوگوں کے اندر جو جسپا ہے وہ بھرا اور کہیں نہ کہیں ان کو ریڈیکلائج کیا تاکہ وہ جو بھی کہیں اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہو اور لوگ ساتھ کھڑے بھی ہو گئے اس سے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ستھی دیا پاکستان میں وہ بنا رہے اس کا فائدہ جو ہے وہ اس کے دوسمن اٹھا سکتے ہیں یہ پاکستانی ویڈیو کا ہی کہنا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ دوسمن ملک بالکل اٹھائیں گے کیونکہ عمران خان نے اتنے اپنے لوگوں کو ریڈیکلائج کر دیا اور آدمی سے اتنا دور کر دیا ہے تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے ایتھنک کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارا چینل آئین ایل نیوز کو جو رو جو رو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملیں گے کسی نیوگو دیکھتے ہیں تب تک لئے دیکھتے ہیں آئین ایل نیوز